بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یائیلی مدد آج کی اس ویڈیو میں ہم شہزادہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین سٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں شہزاد علیہ السلام علیہ السلام کے سب سے چھوٹے پیسر ہیں اور آپ کی والدہ کا نام بی بی امی رباب ہیں بی بی امی رباب عمرو قیس قبیلے کی شہزادی تھی آپ کا شمار ان بی بیوں میں سے تھا جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا آپ نور جب سن ساٹھ ہجری کو دنیا میں تشریف آور ہوئے دس محرم آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اسگر کا مطلب ہے چھوٹا مولا حسین کو نام علی سے بہت محبت تھی اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا علی اسگر علی اکبر بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اسگر ابو طالب نکلا انہا تائینہ کل کو اثر جو کفار نے بڑے بڑے کلام کعبے پر نصب کر دیے تو خدا کے حکم سے اس سورت کو قرآن کے مقابلے میں لکھا گیا عرب کو اپنے فساحت و بلاغت پر بہت غرور تھا وہ اشار بہت عالی تارین ہوئے تھے جنہیں کعبے پر لگایا تھا جب سورت کو اثر لگا دی گئی تو لوگوں نے اپنے اشار اتار لئے اور کہا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے ان کی بڑی بڑی نظموں کو قرآن کے سب سے چھوٹی سورت نے شکست دے دی کربلا کے میدان میں یہ منظر دوبارہ دھوہر آیا گیا کہ چھے ماہ کے بچے نے وقت کے یزیدیوں کو شکست دے دی اور آج تک دیتا آ رہا ہے ایسا خاموش وار کیا علی اسگر نے کہ بولنا دشوار کیا علی اسگر نے جو دوشے رسول کا سوار ہے علی اسگر اس کا سوار ہے باب الحوائش ہے چھے ماہ کی زندگی میں حضرت آیت اللہ مرزا کمی آج سے دو سو سال پہلے رخصت ہوئے ہیں ماسو میکم کے قریب وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ علی اسگر کے مسائب پڑھا کرو تو شاگردوں نے پوچھا کیوں کہا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں باب الحوائش شہزاد علی اسگر سے توسل کرتا ہوں شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تو ایک کتاب ہے حضرت آیت اللہ محسن کی وہ فرماتے ہیں کہ مرزا ید اللہ کا بچہ تھا کہ جسے دورے پڑھتے تھے ایک دن اس کے مامو نے کہا کہ جنابی علی اسگر کو خط لکھو جو اس بچے کی طرف سے ہو سب کو یہ بات پسند آئی انہوں نے لکھا کہ السلام علیکم باب الحوائش میں چار سال کا ہوں بیمار ہوں علاج کراتا ہوں نتیجہ نہیں نکلتا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس واسطے آپ سے توسل کرتا ہوں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے والد کا آپ کی والدہ کا آپ کی بہن کا اور اس کے بعد اس پر اس بچے کا انگوٹھا سیاہی سے لگا دیا اور وہ خط بجوا دیا کربلا اور کہا کہ امام حسین کی ذریع میں ڈال دیں کہ امام حسین کے سینے پر شہزادہ علی اسگر ہیں یہ دولہ نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا خط چچا علی اسگر کو دے دیا ان کی گھبرا کے آنکھ کھلی تو بچے پر اثرات ظاہر ہو رہے تھے دو تین دن میں بچہ بلکل ٹھیک نظر آیا لیکن یہ گھبرا گئے کہ معاملہ کیا ہے خط تو امام حسین کے ذریعے مبارک پر بجوایا تھا کافی عرصے بعد وہ ظاہر ملا تو انہوں نے کہا کہ بچے کو شفا ہو گئی یہ دولہ نے کہا ہاں وہ تو ہو گئی مگر ماجرہ کیا ہوا تو اس ظاہر نے کہا کہ جب ہم جانے لگے تھے تو ایک ایک کر کے مسئلے ہونے لگے پھر جیسے میں مشہد پہنچا تو میں نے عریضہ امام رضا کی ذریعے میں ڈال دیا جس طرح پڑھا چاہت قبول ہوں وہ ہے باب الحوائج جنب علی اسکر کی مظلومیت کی وجہ سے انہیں باب الحوائج کہا گیا حضرت علی اسکر کی شہادت جب ہوئی آگ کی عمر فقط چھے ماہ تھی جب آشور کے دن امام حسین علیہ السلام بیاروں مددکار ہو گئے اور آپ خود بمقصد شہادت میدان کے لئے عظم ہوئے تو وہاں پہنچ کر آپ نے حل من ناصرین سننہ کی صدا بلند کی جنہوں کے گروہ عظیم سعادت نصرت حاصل کرنے کیلئے آگے بڑھے اور خواہش کی تو آپ نے انہیں دعای خیر سے یاد فرمایا اور نصرت قبول کرنے سے انکار کر دیا آپ نے کہا کہ مجھے شہادت کا شرف حاصل کرنا ہے یہ تو اتمام حجت کے لئے بلند کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ دشمنان خدا اور رسول کے لئے مدد کرنے کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور ابھی آپ جنہوں سے مہوے گفتگو تھے کہ ناغہ حضرت امام زیر العابدین علیہ السلام اپنے کمال الالت کے باوجود ایک اصالیہ ہوئے خیر میں سے نکل آئے اور امام حسین نے جناب امی قلصوم کو آواز دی کہ بہن فوراں عابد بیمار کو روکو کہیں ایسا نہ ہو کہ سعداد کا سلسلہ نصبو نسل ختم ہو جائے سیدو شہدانِ آوازِ استخاذہ کا اثر جب اپنے خیموں کے باشندوں پر دیکھا تو فوراں واپس تشریف لاکر سب کو سمجھایا اپنی موت کا حوالہ دے کر اسرارِ امامت زیر العابدین علیہ السلام کے سفرد فرمائے آپ روانہ ہونا چاہتے تھے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امامِ حسین نے بڑھ کر آغوش ملیا اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے میدان میں پہنچ کر ایک ٹیلے پر بلند ہوئے آپ نے قومِ عشقیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں اپنے ششماہے بچے کو پانی پلانے کے لیے لائے ہوں اس کی زبان سو گئی ہے خدا رہی سے پانی پلا کر جان بچا لو یہ تو بے خطا ہے اس صدا کا پورتاسیر اثر یہ ہوا کہ لشکر کا مزاج بگڑنے لگا شکیر کرب لشکری رو پڑے عمر سعید نے جب دیکھا تو حرملا کو حکم دیا کہ حسین کے کلام کو نوکے تیر سے قطع کر دو حرملا نے ایک تیر چلایا جو تین سیروں کا تھا جو جنگلی جانوروں پر استعمال ہوتا تھا زہر میں بوجا ہوا تھا گلوے علی اسکر کی طرف رہا کیا گلوے علی اسکر پر تیر لگا اور علی اسکر کے گلے کے ساتھ ساتھ امام حسین کا بازو بھی چھت گیا امام حسین نے بچے کو سیرے سے لگا کر خون چلوں میں بھڑ لیا اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکو جواب آیا یہ خون نہ حق ہے اس طرف نہ پھینکیں قیامت تک بارش کا سلسلہ بند ہو جائے گا آپ نے چاہا کہ اسے زمین کی طرف پھینکیں ادھر سے بھی جواب ملا تو آپ نے اسے اپنے چہرے مبارک پر مل لیا اس کے بعد آپ نے ایک ننی سی قبر خودی اس میں علی اسکر کو دفن کیا یہ شہزادہ وہ واحد کمسن شہزادہ ہے کہ جو تین بار پامال ہوا پہلے تیر سے شہید ہوا پھر شامع قریبہ پر گھوڑے دوڑائے گئے اور اسے بعد گیارہ محرم کو جب سروں کی گنتی کی گئی تو اکتر سر تھے اس میں ایک سرکامتہ عمر سعید نے کہا کہ میں نے امام حسین کو دفن کرتے دیکھا ہے اسے ڈھونڈو لہٰذا لشکریوں نے نیزے سنبھالے اور لے کر چلے ایک جگہ نیزہ گیا اور جب واپس آیا تو ننہ سر تھا اس میں انہ لیلہ و انہ الہ راجیون ننی سی قبر کھوٹ کے اسگر کو گاڑ کے شبی روٹ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اللہم سلیلہ محمد انوال محمد موسیقا